ان کی جانب سے پاکستان کی درجہ بندی ہے وہ منفی اور سیاسی عدم استحکام کے باعث پاکستان کے دیوالیاں ہونے کا امکان بھی ظاہر کیا جائے سعودی ارہبی کے جانب سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے اور خبر یہ ہے کہ کوئی بھی انڈین اگر وزا کے لیے اپلائے کرے گا سعودی ارہبی آنا چاہے گا تو اس سے پی سی سی کی ضرورت نہیں ہوگی پی سی سی بیسیکلی پولس کلاریفیکشن سرچفکٹ کہلائے جاتا ہے جو کہ سعودی ارہبیہ کے طرف سے یہ نیوز ہے سعودی ارہبیہ نے انڈیا کو ایک بہت بڑی خوش خبری دیا سپیشلی امیگریشن آفیس نے ٹویٹ کیا یہ کہ انڈیا کے جو امیگریشن جو کہ امیگریٹ کر کے سعودی ارہبیہ کے اندر جاتے ہیں ان کو پی سی سی کی ضرورت نہیں پڑے گی پولیس کریکٹر سرٹیفیکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی انڈین ویداؤٹ اس سرٹیفیکیٹ پاکستان میں سیاسی بہران اس وقت تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کلپ میں بات کس بارے میں ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے سعودی ارہبیہ نے بھارتیوں کے لیے ایک خاصی اچھی چھوٹ دی ہے جو ویزا ہوتا تھا اس میں ایک ویریفیکشن ہوتا تھا جس میں جس ویکتی کو ویزا چاہیے رہتا تھا اس کا پاسٹ دیکھا جاتا تھا کہ پاسٹ کو اس نے کوئی criminal activity میں involvement تو نہیں ہے اس کی اس طریقے کی activity میں اگر ہے تو وہ ویزا اسے نہیں ملے گا لیکن اب اس کو لے کر سعودی ارہبیہ نے پولیس ویریفیکشن کو لے کر ایک چھوٹ دی ہے تو اس کو لے کر پاکستان کا ریاکشن ہے پہلے ریاکشن دیکھتے ہیں ریاکشن کے بعد اس ٹاپک پر کرتے ہیں سعودی ارہبیہ کے طرف سے یہ نیوز ہے سعودی ارہبیہ نے انڈیا کو ایک بہت بڑی خوش خبری دیا سپیشلی امیگریشن آفیس نے ٹویٹ کیا یہ کہ انڈیا کے جو امیگریشن جو کہ امیگریٹ کر کے سعودی ارہبیہ کے اندر جاتے ہیں ان کو پی سی سی کی ضرورت نہیں پڑے گی پولیس کریکٹر سیڈیفیکیٹ کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی انڈیا ویڈاوٹ اس ارہبیہ کے سعودی ارہبیہ کے اندر انڈر کر سکتا ہے لیکن اس کے ایواز ہم دیکھتے ہیں تو پاکستانیوں کے اندر بہت زیادہ رسکشن لگا رہا ہے میڈل ایس بھی اور ادھر کنٹریز تو لگائی رہا لیکن میڈل ایس سے ہمیں یہ امید نہیں تھی جتنی کہ وہ رسکشن پاکستان کے اوپر لگا رہا ہے میڈل ایس کے اگر میں بات کروں دبائی نے پاکستان کے دبائی کے اندر آنے کے لیے یہ شرائط رکھی کہ ان کے اکاؤن میں کم سے کب پانچ ہزار درم ہونے چاہیے میں پاکستانی پبلک کے پاس چاہوں گا ان سے پوچھوں گا کہ کیا وجوہات ہیں کیا وجوہات ہیں کہ ہم پر اتنے مسائل آ رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے ابھی ریسنڈی ایک نیوز آئی ہے اس نیوز کے مطابق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی عربیہ نے انڈینز کو پی سی سی فری کر دیا ہے کیا کہنا چاہیں گے انڈیا کے لیے اتنا بڑا ریلیف کیوں ہمارے لیے اتنی شرائط کیوں ابھی آپ دیکھیں کہ دبائی نے بھی ہم پر انہوں نے شرائط لگائے کہ پاکستانی اگر کوئی بھی آدھا تھا پانچ زار درم پاکستانیوں کے اکاؤن میں ہونے ضروری ہیں لیکن انڈینز وہاں بھی فری کیا وجوہات ہیں دیکھیں گلوبل پولیٹکس کی ڈائنائمکس تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے ہم ذرا کسی بھی چیز کو ہم ایموشنل ذاویہ سے دیکھتے ہیں ان ایموشنز کے اندر سب سے پہلے ہمارے لیے مذہب آتا ہے آپ دبائی کو دیکھیں تو دبائی کے ساتھ سب سے بہتر تعلقات میرا خیالہ اسرائیل کے ہیں اور اسرائیل کے بارے میں انٹی جو آپ کہہ لیں پورے مسلمان جنسی قوت ہیں اس کے لیے بہت نفرت انگیز کے نام ہیں نظریات اور ساری جنسی فیلنگز وہ رکھتے ہیں لیکن یو اے بڑے کھل دھول کے اس کے ساتھ تعلقاتی ایون سعودیہ بھی ڈھکے چھپے زاویوں سے ان کے ساتھ تعلق وغیرہ رکھتے ہیں اب انہوں نے جو یہاں پھر پاکستان نے بھی آپ ایون بہت ٹھوس ملک سمجھیں گے ایران کو پوری دنیا کے اندر یہ ممالک بھی اپنا سوشل اکنومک تعلقات سے بالاتر جونسا ہو کر نہیں دیکھتے آپ کو مذہب سعودیہ ریبی کے جانب سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے اور خبر یہ ہے کہ کوئی بھی انڈین اگر وزا کے لیے اپلائے کرے گا سعودیہ ریبی آنا چاہے گا تو اس سے پی سی سی کی ضرورت نہیں ہوگی پی سی سی بیسیکلی پولس کلاریفیکیشن سرچیفیکٹ کہلائے جاتا ہے جو کہ شو کرتا ہے کہ کیا آپ کا کوئی پرمینل ریکارڈ تھا یا نہیں تھا یہ ایک بہت بڑی خبر ہے انڈیا کے لیے کیا سعودیہ ریبی کو اتنا ٹرسٹ ہے انڈین پر کہ وہ کسی بھی کرمینل ایکٹ میں شامل نہیں ہوں گے ٹیرریزم میں ملابس نہیں ہوں گے کیا اتنا ٹرسٹ کرتا ہے سعودیہ ریبی انڈیا پر اور اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستانیوں کے لیے رسٹرکشن لگائی جاری ہیں مسلم کنٹریز میں دوبائی میں رسٹرکشن لگائے گی پانچ ہزار درہم مختص کیے گئے پاکستان کے لیے ترکی میں گیٹ آؤٹ پاکستانیس کا ٹرینڈ لگا انہی کنٹریز میں انڈیا کو بہت زور سے پریفر کیا جارہا پریولیجز دی جاری ہیں ان کے بجے کی کیا بجوہات سوال میں آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ انڈیا کے ساتھ ان کی ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ ان کا بزنس ہے بہت اچھا بزنس ہے آپ کو کیا لگتا ہے پسی سی کی اب ضرورت نہیں ہے سعودیہ جانے کے لیے مسلم کنٹری ہے ہماری انڈیا پر بہت زیادہ ٹرسٹ کیا جا رہا ہے کہیں پر انڈینز کے لیے گیٹ آؤٹ انڈینز کا ٹرینڈ نہیں لگا گیا اسی لیے یہ بات ہے کہ ان پر زیادہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے دیکھیں یہ تو جب ہم بات کرتے ہیں ان کے فورن پلیسیز کی بات کرتے ہیں انڈیا کی سعودیہ ریبیا اور انڈیا کی فورن پلیسی کی بات کریں اگر تو ان کی فورن پلیسی پر مطلب ایک دوسرے پر ٹرسٹ کر رہے ہیں تو ان سے پہلے ان کو پاکستان پر ٹرسٹ کرنا چاہیے کیونکہ پاکستان ایک امیشہ ان کا ایک فرینڈ ہو ہے وہ کنٹری میں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پر پانچ ہزار درہم کی رسٹکشن لگا دیا جب تک ہمارے پاس پانچ ہزار درہم نہیں ہوں گے ہم لوگ دبائی میں انٹر نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ پیشاور سے دبائی جائے رہی تھی اس میں پاکستانی نے بہت بہت گلت طریقے سے وہاں پر اس کا روائیہ تھا کبھی شیشے توڑا تھا کبھی کسی کے گود میں لیٹ رہا تھا جس کے بعد سے سعودیہ عربیہ نے بھی ہم پر رسٹکشن لگائی ہیں کیا لگتا ہے آپ کو اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہاتھ ہے اور انڈینز کے ساتھ انڈینز کو بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں یہ لوگ کیا وجہ ہے دیکھیں کوئی بھی اگر ہم پرسنلی بات کریں ہمیں جہاں پر کوئی اپنا مفاد نظر آتا ہے کوئی ہمارا اپنا دوست بھی ہے اسے بھی اپنے مشکل وقت میں اچھے وقت میں چھوڑ جاتے ہیں اور جب ہمیں مشکل وقت آتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتے ہیں یہ ہی سیم بات ہے کہ اگر اب پاکستان پر کرائیسیز ہیں پاکستان ان مشکل حالات سے گزر رہے تو یہ کنٹریز جن پر ہمیں بہت زیادہ ٹرسٹ آ یا جن پر انڈیا سے ہی لیدہ ہوا ہے تو بائی نیشن تو ہماری طرح کی لوگ ہیں وہاں پر ہماری طرح کے لوگ ہونے کے باہجود بھی وہ سٹرونگ تو ہوں گے کسی نے کچھ چیز سے جو اتنا ڈیویلپ کر گئے ہیں اپنے آپ کو اپنی سوچ بدلی ملک بدل دیا ہماری سوچ کیسے ہی ہے کیا ہم نے سوچ بدلی ہے اگر سوچ بدلی تو ملک کیوں نہیں بدل اگر نہیں بدلی تو کب بدلیں گے ایکچولی یہ ملٹی فیکٹر ہے اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ انوالڈ ہیں یعنی سیویلین گورنمنٹ کو چلنے نہ دینا اور بار بار اس ملک کے اندر آپ کو بتایا مارشللہ لگتے رہے انڈیا میں آج تک کوئی بھی مارشللہ نہیں لگا اس کی کیا وجہ ہے تو یہ ساری ہمیں بیٹھ کے ایک گرینڈ ڈائلوگ کی ضرورت ہے جس میں ساری پارٹیز کو بیٹھنا چاہیے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے جو ہے نا اس کا فیصلہ کریں کہ ملک کو اگر تو بچانا ہے ایک آنمی کو بوس دینی ہے تو سب کو مل کے کام کرنا پڑے ایل پہ تو ہم ہمیں کوٹن بھی امپورٹ کر رہے ہیں انڈیا سے انڈیا کو demand کی تھی کہ انڈیا سے ریکویس کی تھی کہ ہمیں کوٹن دے تو ہمارے پاس کوٹن کی شوٹیج ہوگی ہے ضرری ملک ہونے کے باوجود بھی سار ہم گندم انڈیا کو کہہ رہے تھے چاول کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ ہمیں دے تو رشیہ کے ساتھ جو ڈیل کر کے آئے تھے امران کھان صاحب وہ تو کینسل ہوگی جہاں جہاں بھی انڈیا ہیں they are doing well and they are respected نہ وہ crime میں انوارڈ ہے نہ کسی دوسرے negative activities میں ہیں تو انڈیا کا جو experience ہوتا ہے لوگوں کو through indians who live in their communities is always positive تو دیکھیں ہم رشی سنا کا بن گئے ہیں prime minister برطانیہ کے foreign minister of singapore بھی انڈیا ہے تو اس طرح کی جو indian diaspora ہے اس سے انڈیا کا soft power دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے پاکستان کی جنتہ reaction دے رہی تھی تو آپ کو بتا دوں سعودی ریویا بھارت ابھی حال فلال میں جتنے close آئے ہیں سائد پاسٹ میں کبھی نہ آئے ہو موڈی گورنمنٹ کا اس میں بہت بڑا یوگدان ہے MBS محمد بن سلمان جو سعودی ریویا کے ابھی آپ کو پتا ہے وہ main موڈی کو اپنا بڑا بھائی مانتے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اس طریقے سے وہ انڈیا میں کئی بار وزٹ کرتے ہیں اگر انہیں آنا ہے سب کانٹیننٹ میں تو انڈیا بس آتے ہیں نہ پاکستان جاتے ہیں نہ کہیں جاتے ہیں تو وہ بھی سعودی ریویا کو economically in future پیٹرول اگر ختم ہوا تو کیسے چلے گا سعودی ریویا وہ سوچ کے کام کر رہے ہیں اس لئے سعودی ریویا میں دنیا کا سب سے بڑا ہوتل بن رہا ہے ٹوریزم کے لئے وہاں پر ایسی ایسی پلیسز بنائی جا رہی ہیں جو روڑی بادی جو پرانی آپ کو پتا ہے سعودی ریویا مسلمانوں کے لئے کیسا مطلب پویترستان ہے تو ان چیزوں کو بھی مطلب نہ سوچ کر وہاں پر سینیما ہال اور بہت ساری چیز ایسی کھولی جا رہی ہیں حالانکہ اس کا ایمپیکٹ پڑا ہے محمد بن سلمان کے اگر دنیا میں سب سے زیادہ ہیٹر ہے نا بھارت میں ملیں گے آپ کو پاکستان میں ملیں گے بھانگلہ دیس میں ملیں گے اگر آپ کو اس بات کا وزواس نہیں ہے تو آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں مسلم گروپس سوشل میڈیا عرب کو لے کر اگر کوئی ویڈیو مولانا نے بنایا ہے تو اس پر کومنٹ ایون مولانا ہوں کئی مسلم سکولر ہوں وہ یہ بات تک کلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی بربادی عرب سے شروع ہوگی سعودیریبیا کو وہ کافی ٹارگیٹ کرتے ہیں آپ مانے نہ مانے آپ دیکھیں جائیں پتہ کریں یہ میں نے چیک کیا ہے تو اب یہ بات تو ہے اب سعودیریبیا اگر بھارت کے لوگوں کو ویڈیو رسٹرکشن میں یہ سب چیزیں کر رہے ہیں تو وہ بھی چاہتا ہے کہ ایکنومیکل بھارت سے زیادہ سکلڈ ابر کر آئے اور بہت جلدی جلدی آئے سعودیریبیا کو ہیلپ ملے آپ کو کیا کہنے